Assalamualaikum guys, welcome to my youtube channel, test preparation with یاکوب رفیق آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب پولیس کے کونسٹیبل کے کمپلیٹ سولٹ پیپر کی جو کہ پانچ جنوری دوہزار تیس کو ہوا ہے سوال نمبر ایک اراکی کرنسی کا کیا نام ہے؟ and the answer is دینار سوال نمبر دو بنگال کی تقسیم کب ہوئی؟ and the answer is 1905 سوال نمبر تین چین کے دار الحکومت کا نام کیا ہے؟ and the answer is بیجنگ سوال نمبر چار انڈونیشیا کہاں واقعہ ہے؟ and the answer is ایشیا سوال نمبر پانچ دنیا کی سب سے چوڑی گلی برادوے کہاں واقعہ ہے؟ and the answer is امریکہ سوال نمبر چھے سعودی عرب کے دار الحکومت کا نام بتائیں and the answer is ریاز سوال نمبر سات اسکندریہ کس ملک کی بندرگاہ ہے؟ and the answer is مصر سوال نمبر آٹھ کس تاریخ کو انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے؟ and the answer is دسمبر دس سوال نمبر نو کس تاریخ کو آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، کینیڈا اور برطانیہ میں باکسنگ ڈیمن آیا جاتا ہے؟ and the answer is چھبیس دسمبر سوال نمبر دس اسرائیل کی پارلیمنٹ کا کیا نام ہے؟ and the answer is کرنیسٹ سوال نمبر گیارہ مسجد اقصہ کہاں واقعہ ہے؟ and the answer is اسرائیل سوال نمبر بارہ جنگ پلاسی کب ہوئی؟ and the answer is سترہ سو ستاون سوال نمبر تیرہ لائلپور کا اب نام کیا ہے؟ and the answer is فیصلہ باد سوال نمبر چودہ پہلی جنگ عظیم کب شروع ہوئی؟ and the answer is انیس سو چودہ سوال نمبر پندرہ کیا میں پاکستان کے بعد کس زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا؟ and the answer is اردو سوال نمبر سولہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس موائدہ کب ہوا؟ and the answer is انیس سو ساٹھ سوال نمبر سترہ شملہ کانفرنس منقض ہوئی؟ and the answer is انیس سو پنتالیس سوال نمبر اٹھرہ پاکستان کا پہلائن کب نافذ ہوا؟ and the answer is انیس سو چھپن سوال نمبر انیس تقسیم ہند کے وقت برسگیر میں کتنی ریاستے تھی؟ and the answer is پانسو پینسٹھ یہ سارے اپشن غلط ہیں سوال نمبر بیس لارڈ ماؤنٹ بیٹن کب وائسرائے ہند مقرر ہوا؟ and the answer is مارچ انیس سو سنتالیس سوال نمبر اکیس زہد کے ہم مانی لفظ کیا ہے؟ and the answer is پرہیزگار سوال نمبر بائیس مہر کے مترادف کیا لفظ ہے؟ and the answer is محبت سوال نمبر تئیس سیرت کی جمع کیا ہے؟ and the answer is سیر سوال نمبر چوبیس رہبر کا متزاد لکھیں and the answer is رہزن سوال نمبر پچیس ڈھب کا مترادف کیا ہے؟ and the answer is طریقہ سوال نمبر چھبیس most nearly meaning to the word dangerous and the answer is risk سوال نمبر چھبیس most nearly meaning to the word affection and the answer is love سوال نمبر اٹھائیس سینینم of word equal ایکول کا سینینم کیا ہے؟ and the answer is uniform سوال نمبر اٹھائیس سینینم of the word godly godly کا سینینم کیا ہے؟ and the answer is poise سوال نمبر تیس pick the correct indirect speech the son said to the mother I want some money اس کی سہی indirect speech کیا ہوگی؟ and the answer is the son told to the mother that he wanted some money سوال نمبر اٹھائیس please correct the indirect speech the prisoner said to the judge I am not guilty of this crime اس کی indirect speech کیا ہوگی؟ and the answer is the prisoner told the judge that he was not guilty of that crime سوال نمبر باتھائیس pick the correct indirect speech the visitor said what a beautiful scene it is اس کی indirect speech کیا ہوگی؟ and the answer is the visitor exclaimed with joy that it was a very beautiful scene سوال نمبر تیتیس pick the correct translation ہم نے پھول توڑے اس کی انگلیش translation کیا ہوگی؟ and the answer is we plucked the flowers سوال نمبر چونتیس pick the correct translation وہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں اس کی انگلیش translation کیا ہوگی؟ and the answer is they learn their lessons سوال نمبر پینتیس pick the correct translation تم پھل نہیں خرید ہوگے اس کی انگلیش translation کیا ہوگی؟ and the answer is you will not buy fruits سوال نمبر چھتیس if our set consist of 3 elements then the number of element in P A R and the answer is 8 formula of power set is 2 so we have 3 elements 2 کی power 3 is equal to 8 سوال نمبر چھتیس the multiplicative inverse of minus 3 by 4 is and the answer is 4 by 3 سوال نمبر اٹھتیس number system used in computer is computer میں کون سا number system استعمال ہوتا ہے and the answer is binary سوال نمبر چھالیس 1 ratio 3 is same as ایک ratio 3 ان میں سے کس کے برابر ہے and the answer is 1, 2, 3 a ratio of 1, 2, 3 can be written as 1, 2, 3 1 ratio 3 or 1 by 3 ایسی مزید ملومات جاننے کے لئے سبسکرائب to my youtube channel test preparation with یکوب رفیق اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی update آپ تک سب سے پہلے پہنچے ویڈیو پسند آیا تو اس کو like اور share ضرور کریں اللہ حافظ